ایک بات راس کی سنیئے حدیث میں ایک سخت جملہ استعمال کیا گیا اگر میں بولتا تو مجھ کو آپ کرسی سے نیچے اتار دیتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ جو دنیا کے پیچھے جائے دین کو برباد کرے وہ کتہ ہے اللہ کے رسول نے اپنی زبان سکھا میں اگر کہتا تو آپ ہم کو کرسی سے نیچے اتار دیں اس پوائنٹ پر آپ آئیے اللہ کے رسول نے کتہ کہا ہے کووہ نہیں کہا کووہ بھی مردار کھاتا ہے کتہ بھی مردار کھاتا ہے دونوں مردار کھانے والے اللہ کے رسول نے کتہ کہا کووہ نہیں کہا یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی خلاصہ ہو رہا آپ کی سامنے آپ مری ہوئی مرگی اٹھا کر کے پھیکئے اس پر جب کتہ آئے گا تو اس کے کھانے کا اسٹائیل الگ ہے اور جب اس کو پھیکئے آپ اور اگر اس پر کووہ آ رہا ہے تو اس کے کھانے کا انداز الگ ہے دونوں کا فرق بتا رہا ہے جب کتہ آئے گا اس کو کھانے کے لیے تو خود کھائے گا اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا آنکھ دکھائے گا ڈاڑتا رہے گا لڑتا رہے گا گھمسان ہوگا خود کھائے گا اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا اس لئے کتہ کہا اور کووہ کو اگر مری ہوئی مرگی مل جائے تو اکیلا نہیں کھائے گا پورے بنگال کے کووہ کو غلیمے کی دعوت دے گا جب سارے کووے جمع ہو جائیں گے تب کھائے گا اس لئے زلیل کتہ بھی ہے زلیل کووہ بھی ہے لیکن کووہ سے بڑھ کر کے زلیل کتہ ہے اس کی آنکھ میں بھوک ہے اس کی پیٹ میں بھوک ہے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے گھر کا جھگڑا گھر میں حل ہوگا عدالت میں نہیں جائے گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اور اگر کوئی نیچے جا رہا اپنا بھائی اپنا سماج تو اس کی مدد کریں گے اس کو اوپر اٹھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ داماد بیٹی کا جھگڑا ہوگا تو داماد سیدھا جیل جائے گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ دیکھیں